حافظ محمد اشفاق صاحب آپ کے سامنے تلافت قرآن پاک ارشاد کریں گے اور اس سے ہم آج کی پروگرام کا آغاز کریں گے حافظ اشفاق صاحب اللہ ما في السماوات وما في الارض وان تبدو ما في انفسكم او تخفوه او تخفوه يحاسبكم به اللہ فیغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدیر آمن الرسول بما أنزل إليه من ربی والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسل لا نفرق بين أحد من رسل وقالوا سمعنا وأطعنا هفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا فاقت لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا آنت مولانا فانسلنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم یہ تھے ہمارے حافظ اشفاق صاحب جو کہ ہمارے ڈاٹر عبراہیم خواہیر صاحب کی صاحب زادے ہیں الحمدللہ آج میں آپ سب احباب کو اس مبارک محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں مجھے بہت مصررت ہے کہ ہمارے درمیان محترم اور یا مقبول جانسا موجود ہیں اور مجھے ان چند دنوں میں سعادت نصیب ہوئی ہے تین چارد محفلوں میں ان کے ساتھ بیٹھنے کی وقت گزارنے کی الحمدللہ اللہ تعالی نے جو ان کو علم دیا ہے جو اسلام کا درد اپنے دل میں دیا ہے بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا ہے زندگی کے ہر پہلو کو بہت اچھی طرح سے دیکھ چکے ہیں اور مختصر وقت میں اس کو احباب تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کی حد تک میڈیا پر اور پھر اس طرح کی گیدرنگ میں پوری دنیا کے اندر اسلام کا پیغام پہنچانے کی سائی کرتے رہتے ہیں بہت محبت ہے ان کو متے مسلمہ سے خاص طور پر وہ لوگ جو مظلوم ہیں دنیا بھر کے اندر ان سے بہت محبت کرتے ہیں دوسری جگہوں پہ بھی ان کے پروگرم ہوئے لیکن محترم حارون عباسی صاحب ڈاکٹر حارون عشید عباسی صاحب جو کہ اسلامی سرکلہ صدر انفریقہ کے مرکی صدر ہیں انہوں نے خصوصی طور پر کہا کہ اقصہ کے مرکز میں ان کا ایک پروگرام کارکنوں کے ساتھ ضرور ہونا چاہیے تو آج کی اس محفل میں جوہانس برگ کے اقصہ کے جو مختلف حلقہ جات ہیں جو مختلف یونٹ سے ہم کے پریزنٹ بھی موجود ہیں جو یہاں کی قرآن کلاس کے اندر لوگ شرکت کرتے ہیں وہ بھی موجود ہیں نہ صرف وہ بلکہ ساؤتھ افریقہ میں دو بڑی جو تنظیمیں موجود ہیں پاک ساؤتھ افریقہ اسوسییشن اس کے مرکز صدر بھی یہاں موجود ہیں اور پاک ساؤتھ افریقین بزنس فورم اس کے صدر محترم عرفیق محمد صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں اماندری طالد صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں جو کہ حالی میں صدر منتخب ہوئے ہیں پاک ایسے اسوسیشن کے جو کہ بہت بڑی تنظیم ہیں پاکستانیوں کی یہاں پہ ان سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور الحمدللہ اس مرکز میں ہمیں شفٹ ہوئے تک ان پانچ سال ہو گئے اللہ تعالی نے ہمیں آپ لوگوں کی دعاوں سے یہ مرکز بھی دے دیا اور اللہ تعالی نے ہی اس کے کمروں کو بھرا بھی ہے اور آج پھر اس کا ہم نظارہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آج کی اس محفل میں آپ احباب بھی موجود ہیں جو کہ بڑی اچھی طریقے سے اردو بولتے ہیں سمجھتے ہیں اور وہ لوگ بھی ایک بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں جو انگلش کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں اردو کے کوئی نفاظ بھی سمجھ دیتے ہیں لیکن وہ بھی ہمیں موجود ہیں ہماری خواتین بھی موجود ہیں جو کوئی اردو کو سمجھتی ہیں انگلش کو سمجھتی ہیں دونوں کو سمجھ سکتی ہیں اور وہاں پہ ہماری بچیاں بھی موجود ہیں یہ موسٹلی انگلش کو ترجیح دیتی ہیں تو آج کی اس محفل میں میں محترمی اور یا مقبول جان صاحب سے خصوصی ریکویسٹ کروں گا ان کو اردو سے بڑی محبت ہے اس کے بہت سی وجوہات ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اگر اردو کے ساتھ انگلش کا اتنا مکس اپ ہو جائے کہ ماری یوت کو بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی ہم اس کو بہت اچھی نظر سے محسوس کریں گے دیکھیں گے تو ایک تھوڑا سا مکسر ہو جائے گا اور اسی طرح سے یہ موقع ہے پہلے آپ اہباب ایک سا تو سنتے رہتے ہیں جیسے ایک نہ سنی ہے لیکن تھوڑا سا اس کا تارہ بھی ہو جائے کہ یہ جو گزرستہ چھ سال سے اللہ تعالی نے قرآن سے محبت کرنے والوں کے اندر اتنی برکت دی ہے کہ اس کو سبھی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ یہاں موجود ہو پور لیسپت میں ہو کینگ ویلم سٹون میں ہو اس لینڈن میں ہو اور یہ ماشاءاللہ محترمی اور یا مقبول جانس نے بہت زبردست پرورام کینگ ویلم سٹون میں کیا تھے کہ بہت ڈیر سا افراد موجود تھے وہ بڑا ہمارا اقصہ کا متحرک ہلکہ ہے اسی طرح سے لوگ قرآن سے محبت کرتے ہیں ساتھ جڑ رہے ہیں ساتھ آ رہے ہیں لیکن اقصہ ہے کیا یہ کر کیا رہی ہے تو آپ کو جیسے کہ بعض احباب معلوم ہوگا کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو اپنا رہبر مانا ہے سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم اپنا رہبر مانا ہے اور ان کے مطابق اپنے زندگی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور خدمتیں خلق کرنا چاہتے ہیں اور اسی کی بنیاد پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو یہ ایک نصب علیہ لے کے ہم لوگ اٹھے تھے اور حقیقت جانئے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اکیلہ ہی چرا تھا جانوے منزل مگر لوگ ملتے گئے اور کاروان بنتا گیا یہ کاروان آپ لوگوں کا کاروان ہے قرآن کا کاروان ہے بہت سے احباب یہاں سے مائگریٹ ہو کے کینیڈا آسٹریلیا دوسرے ملکوں میں چلے گئے وہاں جا کے وہ یہی کام کر رہے ہیں کہ کوئی یہاں پر اللہ تعالی نے ہمیں بڑی نعمتوں سے نوازا ہے محمد علی انجم صاحب جو قرآن پاک کا ایک زبردست علم رکھتے ہیں ہمیں سے استفادہ کرتے رہتے ہیں اور دیگر احباب بھی جو یہاں پر موجود ہیں پاکستان میں ہو تیکیس سے چالیس لوگ ایسے تھے جو اسلامی جمعی طلبہ سے یا جمعی طلبہ اربیہ سے ان کا انسلاق تھا ان سے اتعلق رکھتے تھے میں خود بھی اس کی سوائی شورہ کا رکن رہا اور دو ڈیوزنوں کا نازم رہا تھا ہم نے جو سبق سیکھا ہم نے کہا بھدھانا نہیں ہے اس کو پوری زندگی میں یاد رکھنا ہے اسے محبت کرنی ہے قرآن و سنت کے پیغام کو دل کے اندر رچانا ہے اور آگے پہنچانا ہے اور خدمت خلق کرنا ہے تو میں دعوت دوں گا مرکزی صدر ڈاکٹر حارون شید عباسی صاحب کو پیشے کے اعتبار سے کارڈیالوجس ہیں اور اگر دیکھا جائے تو پیشے سے زیادہ دین سے محبت اور دین کے پھیلانے کے لئے جدویت کرتے ہیں محترم ڈاکٹر حارون شید عباسی صاحب تشیب لائیں عوض باللہ من شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم اوریا مقبول جان صاحب پاکستان ساتھ افریقہ اسسیشن کے صدر امانت علی طرر صاحب پاکستان بزنس فورم کے صدر رفیق میمن صاحب ہمارے میڈیا کے متحرک پرسن نشاد صاحب اور کچھ افراد جو مجھے نظر نہیں بھی آ رہے ہیں آپ سب کو اور خصوصاً اوریا مقبول جان صاحب کو اقصہ کی طرف سے اس اقصہ کے مرکز میں خوش آمدید کہتا ہوں فردوہ دفیو ہمارے مقبول جان صاحب ایک بریف انٹرڈکشن باہدہ کہ پاکستان بیرکری اگر ایسیشن اللہ علیہ السلام آمد پیوے اور اللہ علیہ السلام آپ لوگ کچھ اٹھ حساس بیرم ایک آ ویٹ میں ولیہ مقبول جان صاحب ہم میں سے اکثر لوگ آپ سے بالمشافہ اسے قبل نہیں ملے تھی لیکن ہم میں سے اکثر لوگ آپ کو بلواسطہ طور پر آپ کو ایک بیروکریٹ کیریئر کے حوالے سے آپ کے اخباری کالمز کے حوالے سے اور آپ کے ٹی وی ٹاک شوز کے حوالے سے جانتے ہیں لیکن آپ سے ہماری محبت کی اصل وجہ آپ کی اسلام کے افاقی نظریہ سے محبت ہے آپ کی اسلام کے ویلیو سسٹم سے محبت ہے آپ کی اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے آپ کی مملکت پاکستان سے محبت ہے جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے بنیاد پر وجود میں آیا تھا کسی لا الہ الا اللہ نے ہمیں بھائی اور امت بنایا جس طرح اللہ رب العالمین نے انسانوں کو صرف اتفاقا یعنی حادثاتا اور بے مقصد پیدا نہیں کیا اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو بھی پاکستان سے سوٹ افریقہ یا کسی دوسرے ملک میں بھی اتفاقا اور بے مقصد نہیں بھیجا مسلمان جہاں بھی جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیغام اور اس کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری کے ساتھ جاتا ہے سناتی الحمدللہ ہم نے جہانسبر کی حد تک 1998 اور 1999 میں حلقہ قرآن کی بنیاد رکھی جس میں ابتدائی طور پر ڈاکٹرز حضرات اور ان کی فیملیز نے شرکت کرنا شروع کی بعد میں بزنسمن اس میں شرک ہوئے آہستہ آہستہ باقی کمیونٹی اس کا حصہ بنی اس کام کی پیزیرائی بڑھتی گئی اور اس کی ضرورت محسوس کی گئی کہ خدمت اور دعوت کا یہ کام سارے ملک میں کیا جانا چاہیے چنانچہ جولائی ٹونٹی الیون میں ساؤت افریقہ کے مختلف جگوں سے آئے ہوئے بھائیوں کی مشاورت سے اسلامی سرکل آف ساؤدرین افریقہ کا قیام عمل میں آیا اقصہ نے اپنے ایک دستور بنایا اور قرآن السنت کی بنیاد پر انسانی زندگی کی تعمیر اور خدمت خلق کو اپنا نسب اللین بنایا انسانی زندگی کی تعمیر و تربیت کے لیے تین چیزوں کو بنیاد بنایا ایک مطالعہ قرآن قرآن کو سمجھنا اس پر تدبر کرنا دو مطالعہ حدیث اور تیسرا مطالعہ لٹریچر ایسا لٹریچر جو ہر مسلمان کو دائی کے طور پر موٹیویٹ رکھے الحمدللہ یہ کام آگے بڑھتا گیا اور بڑھ رہا ہے سارے ملک میں اکثر جگہوں پر مردوں خواتین اور یوت کے یونٹس قائم کیے جا رہے ہیں اس وقت ملک میں اقصہ کے کمہ بیش ساٹھ ہلکے قائم ہیں پانچ بڑے شہروں میں خواتین کے کمہ بیش دس ہلکے قائم ہیں یوت کا ایک بڑا حلقہ جہانس برگ میں کام کر رہا ہے دعوتی لٹریچر کے حوالے سے قرآن اردو ترجمہ کے ساتھ تقریباً ایک ہزار کی تعداد میں تقسیم کیے گئے انگلش قرآن جس میں صرف انگلش کی ترانسلیشن انگلش اس کے ساتھ عربی نہیں ہے انگلش ترانسلیشن زیادہ تر غیر مسلموں میں دس ہزار کی تعداد میں تقسیم کیے گئے دعوت کا ایک انداز الحمدللہ کوئی ساتھیوں کے مشورے سے اس طرح متعرف کرائے گیا کہ ڈاکٹرز کی پریکٹس میں ہم نے اس قرآن کو رکھا اور لوگ جو ہے بڑے شوک سے غیر مسلموں کے بڑی تعداد میں اس میں دلتیس بھی لیتے ہیں اور وہ وہاں سے لے کے جاتے ہیں اسی طرح چھوٹی کتب اور پمپلٹس پندرہ ہزار کے تعداد میں تقسیم کیے گئے ریورٹڈ مسلم کے لیے اسی مرکز میں تین دفعہ مختلف تربیہ کے پروگرامات جواب کیے گئے ہمارے خدمت خلق کے حوالے سے ہمارا فلیکشپ پروگرام جو ہے وہ کیٹریک پروجیکٹ ہے جس میں اب تک تقریباً پانچ آزار آپریشن ڈس ایڈونٹیج کمیونٹی کے لیے کیے گئے ہیں ان آپریشن اور اس کام کا آغاز کرو اروان ہمارے سابق مرکزی صدر اور جہانس برگ شہر کے موجودہ صدر جناب سید شبیر حسن شاہ کی ایک بڑی کاوش شامل ہے کہ یہ کام چلتا گیا اور تقریباً کئی سالوں سے یہ کام آگے بڑھتا بھی گیا اور مختلف لوگوں کے اور مختلف آرگنازیشن کے تعاون سے یہ پانچ آزار آپریشن یہاں کی بلیک کمیونٹی کے لیے بلخصوص کیے گئے ان آپریشن کی اگر کاسٹ کو ویلیو کیا جائے کسی مانیٹری سیچویشن میں تو اس کی قیمت اس کی جو بنتی ہے تقریباً میں اس میں لکھا ہے اس کی تقریباً سیونٹی ٹو ملین رینڈ کے قریب بنتی ہے پچاتر ملین ساؤت افریکن رینڈ بنتی ہے اور اس پراجیکٹ کی خوٹنگ صوبے میں حکومتی صدا پہ ریکاگنیشن موجود ہے اور اس کے لیے ہمیں اوارٹ شاہ صاحب کو جب بھی مل چکا ہے اس کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جس دن ہاسپٹل سے یہ لوگ ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہیں تو اس دن انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا اور جس دن ان کے آپریشن کے بعد اگلے دن جب وہ ان کی آنکھ کھلتی ہے تو انہیں ایک دنیا بلکل نئی دنیا نظر آتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ان کا ایک جو گفٹ ہمبر دیا جاتا ہے جس کے ساتھ ایک قرآن ہوتا ہے ایک ٹوورڈ انڈسٹینڈنگ اسلام ہوتی ہے ایک بلینکٹ ہوتا ہے اور کچھ چھوٹی موٹی اشیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ان کے دل جسپی یہ پیدا ہوتی ہے کوئی اس قرآن کو شاہد پڑھنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ نے ایمان بنصیب کرے خدمت خلق کے حوالے سے ہمارے جو باقی ایسپیکٹس ہیں اس کے بارے میں میں تھوڑی سی روشنی جب وہ آپ کے سامنے شیئر کروں گا لیکن میں اس سے پہلی اسی سرمنی میں جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے اندر ہم مختلف افراد کو جو ہمارے سپانسر بھی ہیں جو کمیونٹی میں سرکردہ علماء بھی ہیں یہاں کے لوکل علماء ہماری پاکستانی ایمبیسٹی کے ایمبیسٹر ڈیپٹی ہائی کمیشنر مختلف یہاں کے لوکل اسلامی کمیڈرکل اسسیشن کے ڈاکٹرز حضرات بزنس مین یہاں کے ہاسپٹل انتظامیہ اور یہاں کے جو منسٹرز ہیں پروونس کے وہ بھی اس پروگرام کے سرمنی میں جو شریک ہوتے ہیں ہمارا دوسرا پروگرام رمضان فیڈنگ سکیم کے حساب کے تحت پچھلے سال چلا ہے جس میں تقریباً آٹھ سو فوڈ پارسل تقسیم کیے گئے اسی طرح بعض یونٹس میں جس طرح بھی شاہ صاحب نے ذکر کیا ہمارے ایس لندن میں کنگز بیلیمز ٹاؤن میں جو وہ فیڈنگ سکیم کے حساب سے سینڈوچ ڈسٹریبیشن کا پروگرام وہاں پہ جاری ہے اسی طرح بعض بہیوں نے اپنے شاپس اور بزنس کے باہر جو ہے وہ کلین وارٹر اور جو ہے وہ کولڈ وارٹر جو ہے وہ دینے کے لیے کولد رکھے ہیں کہ جو چالتے ہوئے مسافروں کو جو ہے وہ دیے جائیں اور اس طرح جو ہے وہ مختلف طریقوں سے خدمت خلق کے کام کو ہم انشاءاللہ جو ہمارے نسپلین کا حصہ ہے ہم جاری کی ہوئے ہیں اسی طرح پھر جو ہے وہ جو ہے وہ فیو سکالرشپس جو ہے وہ نیڈی سٹوڈنٹس کو دیے گئے ہیں اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہماری مرکز شورا نے کچھ اور پروجیکٹس بھی جو تیار کیے ہیں جس میں شو اینڈ کلوڈ پروگرام ہے کیریئر گائیڈنس یوتھ نے کیریئر گائیڈنس فا یوتھ کے حوالے سے جو وہ پروگرام تیہ کیا ہے ہمارے کمیونٹی اور داقتی پروگرام کے حوالے سے ہم ہر سال جو وہ یہاں پہ کنونشن کا انعقاد کرتے ہیں ملک میں تین مختلف جگہوں پہ جب وہ کنونشن کا انعقاد ہوتا ہے اسی طرح کمیونٹی کے باقی پروگرامات میں عید الفطر اور عید الحضا کے پروگرامات کرتے ہیں یوم آزادی پاکستان یوم یکجیتی کشمیر القدس کی آزادی کے حوالے سے پروگرامات میں شرکت کرتے ہیں ہمارے برادر تنظیموں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے یہاں کے علماء اکرام سے پاکستان سوٹ افریقہ اسسیویشن سے پاکستان سوٹ افریقہ بزنس فورم سے اسلامی میڈیکل اسسیویشن سوٹ افریقہ وقاف سوٹ افریقہ سلطان بہو بہو فانڈیشن اسلامی فورم بنگلہ دیش سے الحمدللہ ہمارے بہترین تعلقات ہیں اور ہم ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری ہیں ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کی نائنٹی سیون پرسنٹ آبادی اسلام کے آفاقی نظریہ سے نواقف ہے ہم شہوری طور پر اس راستے پر گامزن ہیں کہ ہم بحثیت مسلمان امت کے اپنے اخلاق اور اپنے روئیے سے خدمت خلق کے ذریعے سے اور لٹریچر کے ذریعے سے اور ایک منظم طریقے سے یہاں کی کمپلیمنٹی کے دلوں کو دستک دیں تاکہ یہاں کی اخثیت اسلام کے پیغام سے واقف ہو سکے اللہ تعالی ہمیں ہماری اولادوں کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس کام کے لیے قبول کرے اس قرآن ہمیں کچھ چیزوں کے طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا چونکہ آپ پاکستان میں میڈیا میں باستری شخصیت ہیں اور یہاں پاکستانی کمیونٹی کے کافی لوگ موجود ہیں آپ میڈیا کے ذریعے پاکستانی حکومت کو کچھ یہاں کے حوالے سے زیادہ بیدر ترقے سے بتانے کے قابل ہوں گے ایک یہ کہ حکومت پاکستان ساؤتھ افریقہ کے ساتھ تعلقات پر خصوصی توجہ دے کہ یہاں سے وقر آپ سب افریقن کانٹینٹ کو انفلینس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا یہاں پہ ایک بڑی تعداد پاکستانی کے موجود ہے جس طرح یوکے اور یوئس میں پاکستانیوں کی ڈیول نیشنلیڈی کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے اسی طرح خصوصی کوشش کر کے یہاں بھی پاکستانیوں کو دوری شہریت کی سالت دی جائے تاکہ دونوں ملکوں میں سفر اور تجارتی راستے مزید آسان ہو سکیں آپ کی یہاں آمد کا بہت شکریہ اللہ آپ کی صحت میں گھر میں اور مال میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو دین و دنیا کی بلہائیں عطا فرمائے فردیویت اگر آپ کو ایکسپٹیویت اس پرٹیکلر ٹوپکس ہے کیا مسلم امہ جانتے ہیں اور چیلنجز جانتے ہیں جو مسلم امہ جانتے ہیں جو مسلم امہ جزاک اللہ جزاک اللہ رسپیکٹڈ ڈاکٹر حرون رشید عباسی صاحب سینٹرل پریزیڈنٹ آف اسلام سرکلہ صدران افریقہ ہم نے کام تو بھی ساؤت افریقہ میں شروع کیا ہے لیکن ہمارا جو برطر ہم نے کھلا رکھا ہے صدران افریقہ اردگرد کے ملکوں میں انشاءاللہ جائیں گے ہم قرآن کی دعوت لے کے ہمارے لئے ایک بہت بڑا چیلنج اس ملک میں یہ ہے ہمیں پہلن Nature Кто کا جائیں گے پکستانی internship dramatically اورadım ب SEڈیڈنٹ س accents روشوں ہونے ہمارا جائیں گیا ہمارے wrongوارے ہمارےlandsche Aud선 جائیں پر بھی کھلا اتنے کے لئے میں آپ کے ساتھ ہوگی صلی اللہ کو یہاں ت اور کونی سے چیز واحدہ چیز مجھے میں مجھے졌 جدا کونی جاؤ پیدایم اور اوربی جان ساب ہے ہای چیت کی تیام مجھے کے لئے ہمینی تکاری کا تیر کنیسیم ہمدہی جو کنیسیم مجھے داوی شکلن đi سلام جیدرین مندہ رسلاکی داویوا لکافی کھنسیم ملہوی ، زمجھے ، زمبابو ، مزمبک ، اور ، کئی طروی ہیں ہیں ملہوی ہیں ، کامیام ، شقریہ ، ویملہ ، اور ہیں لی ایسلام عليگا ہے ، ایسلام معایی ہے ، ایک بھی ایسلام جیسے ، کچھ کو صفحہ کی طریقی ، جیسے جیسے ایسلام کی طریقہ ایک طریقہ کرنیتا تھیں جیسے ہیتا ہے اس کا علاقہ بھی قریب حوالیٰی local communities who are Muslim and non-Muslims and other people who came from overseas. How we take this message to these communities. So this is a special request to Murturam Aurya Makbool Jaan Sahib. If they can enlighten this one and show us a way to progress more in this aspect. سو ان کے لیے ان کا موضوع باقی جو ہے وہ ہم نے سنا الحمدللہ چشم کشا بہت زبردست چیزیں سنی ہم نے ہمیں حیرت ہوئی کہ دنیا کے در کیا اور ہمیں بالکل بے خبری تھی بہت سی چیزوں سے لیکن یہ چیز ہم اس کو جانتے ہیں لیکن ہم سب اپنی ذمہ دارے کیوں کیسے نبھا سکتے ہیں دین کو دوسرے افراد تک پہنچانے کے لیے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو قرآن کی دعوت کو پہنچانے کے لیے چاہے وہ قرآن کو جانتے ہیں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ان تک قرآن کی دعوت کیسے پہنچائی جائے تو یہ موضوع ہوگا محترم اور یا مقبول یان صاحب کا لیکن اس کے اندر وہ آزاد ہیں کہ جو چاہیں ہم سے بیان کریں وہ موطی ہیں جو بکھیریں گے ہم اس کو چن لیں گے انشاءاللہ اس سے پہلے کہ میں ان کو یہاں پہ دعوت دوں ایک خصوصی طور پر ہمارے لیے توفہ ہے تو اس توفہ کے بارے میں جو گفٹ ہے ہمارے لیے میں بہت اس کی چیز کے پر تو اموشنل بھی ہوں مجھے بہت جذباتی طور پر اس چیز سے لگاؤ بھی ہے تو اس کا ظاہر جہاں تھوڑا سا ہمارے ڈاکٹر تاہر مسلوس صاحب کریں گے تو تشریف لائیں تھوڑا سا تعرف کریں کہ وہ توفہ کیا ہے حافظ باللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ صاحب نے اس کو توفہ کرار دیا اور مجھے اچانک یہاں پہ لائے کھڑا کر دیا اصل میں جو بات ہے وہ میں آپ کے سامنے پہلے کھول دیتا ہوں کہ میرے ایک دوست one of my friends he works with me at the Mel Park hospital as a male nurse الحمدللہ اللہ حسنہ اللہ حسنہ اللہ حسنہ ہمارے پہ the righteous path of islam and he has come to the point to take the shahada and and I thought this would be the best opportunity you might have seen it with me in the maghrib namaz also people might have seen krasing in front of the people and just sitting in the masjid so so I did not expose it to anybody yet except the management and mohterem oriya makbool jan sahib and muhammad ali anjal by cadet our brother is going to take the shahada and that's the news shabir bai wanted me to break so nao takbeer nao takbeer nao takbeer nao takbeer re 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 numah mustafa mustafa re 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 numah mustafa mustafa jazaakallah khair before I say anything else this is not one person's effort this is not my effort is I must say that is this my brother's name is sisal and he comes from Wenda so he's a presidential candidate after Ramaphosa because Ramaphosa is also from the same area so he works with me with Mel Park and it's not that I have preached him or I've done anything to him or I've done or I was too good for him nothing like that it's him who came to me asked few things and then I saw him climbing up into the sky and passing in front of me so what I told him that in Islam nobody is superior to anybody brother give me some chance to speak please yeah thanks jazaakallah there's nobody superior to anyone in Allah's eye only superiority is with the taqwa with the piety who can be more pious it can be you it can be anybody else can be in Allah's eyes in his books can be the superior most none of us who is sitting here is better than him because his book is clean and he's starting with a new book we all have some baggage either it's a political baggage or it's a religious baggage or social baggage whatever baggage he has nothing so may Allah grant him the best may Allah grant him the best and keep him on the right path and let him act on the best path of Islam and take him to the heights of piety and the knowledge so that he can be an example to all of us to his own brothers and to us also as he's our brother now so I welcome my brother sir sir please come and take the shahada Muhammad al-Takbeer Allah al-Takbeer Allah al-Takbeer Bismillah al-Rahman al-Rahim Bismillah al-Rahman 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 wa-ashahadu anna wa-ashahadu anna muhammadan abduhu abduhu wa-rasoolu 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 محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 مزدبر اے جاند وی خوبصورتان وی شد OUR ممنتر چیستر سلام ہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کبیر میں نے کبھی کہ عطا ہے ہم جب ہے مرد کیا کہ کبھی اللہ علیہ جزا کھرام کرنا کبھی یعنید چیز نہیں کہیں اور کبھی شکریہ کوئی مجھئے میں ساکتا ہوتی اور اسلام میں جدا کیا وہ ٹھے آقا اور اصلاف علاقائی ہمارا شغل زرگ ساتھا ہمارا کیلئے اسلام جاملہ اسلام فانسان نشترین جان ایک سڈیان جلس اور جانب جانب لا ایک دین ایک سچانے گوڑی جو پیوکہ مجھے کی تک جو پیوکہ مجھے کی جو پیوکہ مجھے کی میں اس کے دور سے ہمارے کے لئے میں اس کیا ہمارے میں اور اگرام کرنے کے لئے میں اس کے لئے میں اور میں شہر ہمارے میں ہے اللہ حافظ ہمدللہ بلال امین ہمیں گزندی کو تسویلی آخری درمین لست کے لئے میں ڈاللہ بلال امین سبیسی حسن ملحاوی بے موجود سبیسی طور پر اچھی انسان ہے آخر سبیسی ہے کارا کوران میں جا مواندا میریم جا سکتا ہے اس کے لئے یہ لیکن این جا سبیسی جید کتون یا جا سبیسی اپنی یا آپ کے معافی نعمل نے اپنی زیادہ انسان ہے ایک عقل اس میں میں نے کہا مجھے مجھے میں یہاں ہوں آپ کا ایک نشاہ کہتے ہیں آپ کی کہا مجھے اس سالاتاً امید ہوتی باتاناً اگرامنا کامیتاً اگرامنا کامیتاً بھی لوگ یہ لوگ لگل مجھے شاہر لگل شما کی انسان بارت دور لوگ مجھے داوہ داوہ دعویٰ مسلمان جنہاں جنہاں اسے ہمارے اسے ہمارے جنہاں جہنم یہاں جنہاں محترم اور مقبول جانس ساب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ نے خیالت کا اظہار کریں اور ہمیں اپنی بہت ہی بہت ہی گہری علم میں ڈوبی ہوئی اور زندگی میں ڈوبی ہوئی باتیں ہمارے سامنے رکھیں خاص طور پر دافت دین کے حوالے سے محترم اوریا مقبول جانس سارے تکبیر اللہ وقت الحمدللہ الحمدللہ وقفاء والسلام اللہ عبادہ اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حواللہ باسف اللمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہی وجزکیہم ویعلمہم الكتاب بالحکمہ وین کانو من قبر لفی ذلال مبین قائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من من را منکم منکرن وجزر بھی بیادے فَإِنْ لَمْ يَسْتَتِ فَبِلْسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَتِ فَبِقَلْبِهِ فَذَالِكَ عَضَفُ الْاِمَانُ رَبِشْرَالِ صَدْرِي وَيَسْتِلْ لِيَمْرِي وَهَلُ الْلُقْتَتُمْ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ صَدْقِ اللَّهُ لَزِيمِ جس قیفیت سے میں بھی تھوڑی دیر پہلے گزرا ہوں یہ قیفیت کسی بھی ایسے شخص کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتی ہے کہ جس شخص کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ اس کائنات میں اگر رب کا دین کسی جگہ نہیں پہنچا اس کے دائرہ اختیار کے اندر اور کسی جگہ پہ اللہ تبارک و تعالی کی حقانیت واضح نہیں ہوئی تو اس سے سوال ہو سکتا ہے تو اس کی ٹانگیں کام چائیں گے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ رسولِ حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائیون و کلکم مسئولن ان رائیتہی تم میں سے ہر کوئی ایک چرواحہ ہے اور اس سے اس کے اپنے گلے کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور یہ گلہ جو ہے یہ آپ کا خاندان جو آپ کی اولاد نہیں ہے ہر وہ شخص جو آپ کے زیرِ اثر ہے ہر وہ شخص جو آپ کے ماتحت ہے ہر وہ شخص جو آپ کے تعلقات میں رکھتا ہے یا آپ کی زندگی کے معاملات میں آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ آپ کا گلہ ہے کیونکہ چرواحہ جو ہے اس کی نظر بہت دور تک ہوتی ہے رائی کا لفظ استعمال کیا ہے اور قرآنِ معاق پر رائی یہ کہتے ہیں کہ جو نگے بانی کرتا ہے ایک گلے کی تو اس کے لئے بات کسی اور طرف کرنی تھی لیکن آج بات انشاءاللہ عزیز اس حوالے سے کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ عموماً یہ تصور بہت عام ہو چکا ہوا ہے کہ دین کی دعوت ہم آہستہ آہستہ لے کے معاشروں میں پہنچیں گے اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین اس دنیا پر غالب ہو جائے گا جسے ہم ایک روٹین کی پروسس سمجھتے ہیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے جو منحج ہے آپ نے دین کو کیسے پہنچایا اور دین آپ کے تیار کردہ ساتھی کیسے لے کر پہنچے اور کس طریقے سے انہوں نے دین کی اس محنت کے ساتھ اس کائنات کے اندر ایک کروڑ ایک عرب ستر کروڑ کے قریب مسلمانوں تک یہ دین پہنچا ظاہر بات ہے انہی کی محنت ہے جس سے آپ آیت مستفیض ہو سکے ہیں کیا تھی کیسے تھی کبھی آپ تصور کیجئے کہ چالیس سال کی رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مکہ کے بازاروں میں مکہ کے درو دیوار میں موجود ہے اور آپ جب کہا گیا کہ اب تم دیاوت جو ہے دین کی لوگوں کو دو تو صفحہ اور مروہ کے اوپر کھڑے ہو کے آپ کا یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس کے بعد یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے اور اس کی وعدانیت پر تم لوگ عمل کرو یہ بھی نہیں کہا کہ تمہارا دین بہت غلط ہے تم بہت غلط پریکٹس کرتے ہو یہ بھی نہیں کہا کہ تم ایک ایسے بہت ترین قسم کے گناہ کا شکار ہو چکے ہو جسے شرد کہتا ہے پہلا سوال جو سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قریشِ مکہ کے سامنے رکھا ہے جو ہر دائی کا پہلا سوال ہرنا چاہیے قَدْ لَبِسْتُ فِي عُمْرِ میں نے تمہارے درمیان عمر گزاری ہے بتاؤ میں کیسا ہوں یہ پہلا سوال ہے کسی دائی کے لئے میں کیسا ہوں پورے مجمع میں سے صرف ایک آواز آئی اَسْصَادُقُ الْمِي دِی اَسْصَادُقِ دِی ٹرُتْفُل دِی ٹرَسْتْوَرْدِ اَسْصَادُقُ الْمِي پھر یہاں ٹیسٹ ختم نہیں ہوتا اگلا ٹیسٹ ایک ایسی چیز کے بارے میں خبر دینا کہ جس کے بارے میں یقین کرنا ناممکنات میں سے ہو قادر میں یہ کہوں کہ یہ چھوٹی سی پہاڑی صفحہ ہے اس کے پیچھے ایک اتنا بڑا لشکر ہے جو تم کھا جائے گا تو کیا تم میری بات پہ یقین کرو گے انبلیوبل سامنے پہاڑی ہے پیچھے سارج سارج شہر نظر آتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ لشکر جہاں سے چھپ تکے ابو لحب کا فکرہ ہے کہ میں گھر میں تلوار لینے پہلے بھاگوں گا اور باگ میں آکر دیکھوں گا کہ لشکر ہے کہ نہیں انرلائیبل یعنی اصادق و لغمین کی یہ کیٹیگری انبلیوبل چیز کبیر کہے کہ یہ چیز ہے تو لوگ کہیں کہ بلک صدقتہ ہم تو حالے سچ بولتے ہیں یہ ہے بنیادی اصول کہ آپ کی دعوت اس وقت تک کسی طور پر بھی انسانوں کے لئے قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی کہ جب تک آپ اپنے آپ کو اس کٹہرے کے اوپر کھڑا کریں اب پوچھیں مجھے بتاؤ میں کیسا ہوں کوئی نبی دعوت جب بھی لے کے آیا ہے اپنے لوگوں کے درمیان تو پہلی بات یہ تھی کہ اس کے اوپر اس کے کردار کے اوپر اکلی اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا اور یہ دعوت دائی کی پہلی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ دائی کو جس وقت دعوت لے کے پہنچے کسی علاقے کے اندر تو اس کو کم سے کم گفتگو کرنے پڑے سعید انعالی نے کہا کہ جب تم کسی جگہ پہ جاؤ تو تمہیں بتانے کے لئے کہ تم کس دین پہ عمل کرتے ہو تمہیں بتانے کے لئے تمہارے کلام سے تمہارے چہرے کی خوبصورتی سے تمہاری مسکراہت سے تمہاری گفتگو سے تمہارے طرز عمل سے تمہاری روزبرہ کی معمولات کے اندر وہ لوگ کہیں کہ یہ کون سے لوگ ہیں یہ کونسی بستی کے آخر رہنے والے ہیں یہ سچ بولتے ہیں یہ دھوکہ نہیں دیتے یہ قریبوں کے مدد کرتے ہیں آپ حیران ہوں گے کہ چھے بنیادی فکریں بولے ہیں سیدہ ختیجہ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب حیرہ سے واپس آئے ہیں یہ منشور ہے اس دین کا اور بخاری کی حدیث میں وہ چھے بنیادی خاصیتیں ہیں کہ جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں ہیں جب آپ نے آکے ذکر کیا کہ مجھے آج اقراب اسم ربک اللہ ذی خلق والا معاملہ ہو چکا ہے تو آپ کو سردی لگ رہی تھی تو انہوں نے کہا مجھے کچھ کمبل اڑھا دو اڑھاتے ہوئے آپ نے فرمایا اللہ آپ کو یقیناً طرح نہیں چھوڑے گا کیوں؟ آپ آپ یتیموں کی دے اقبال کرتے ہیں آپ مسکینوں کی مدد کرتے ہیں آپ سچ بولتے ہیں آپ امانت کا خیال کرتے ہیں آپ اس باشرے کے جو پسے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں آپ حق کے ساتھ سوتے ہیں چھے بنیادی فکریں ہیں جو بخاری کی حدیث کے اندر ہیں یہ سارے categorizations ہیں اس کا کسی مدد کو ساتھ کو اتعلق نہیں ہے یہ universal ethics ہیں if a religion does not provide the universal ethics it is not according to the standards of the universal ethics it is not a religion which could be called as a divine religion دنیا کے اندر کسی parliament دنیا کے اندر کسی معاشرہ کے اندر کوئی شخص کھڑے ہوکے اکثریت کے ساتھ with a thumping majority یہ rule pass نہیں کا سکتا کہ for tomorrow onwards you are allowed not to speak the truth کوئی شخص کبھی بھی برطانیہ کی پارلیمنٹ ہو یہاں کی پارلیمنٹ ہو کوئی بھی پارلیمنٹ ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتی کسی طور پر بھی کہ کل سے جھوٹ بولنا جائز ہے کل سے آپ سچ چھوڑ دو کسی پارلیمنٹ میں کیوں کس نے بتایا ہے کہ سچ سچ جو ہے بولنا یہ جائز ہوتا ہے بنیادی طور پر یہ religion کے بنیادی divine اللہ کہتا ہے میں نے دین فطرت میں رکھے ہوں دنیا کا کوئی معاشرہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ساؤتھ افریقہ کی پارلیمنٹ نے کل سے کم تولنا جائز قرار دے دیا ہے کل سے دھوکہ دینا جائز قرار دے دیا ہے کسی بھی یہ وہ بنیاد کل پھر اس کے بعد آگئے انسانیت کے تمام معاملات آتے ہیں میں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں تین بنیادی ذمہ داریوں کے حساب سے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس ذمہ داریوں کو آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے نبھایا اور آپ کے صحابہ نے کیسے اس کو کسی بھی عمل کیا ہم نے اے امیین امی کہتے تھے یہودی امی کہتے ہیں ایسی قوم جس کو کچھ علم نہ ہو جس کو پتہ نہ ہو جو جاہل ہوں جو انمرو یہ خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہ خطاب بہت پسند تھا اس لئے کہ امیین سے بھی وہ امی تھے کہ آپ نے بالکل لکھنا پڑنا نہیں جانا جانا تھا اور یہی آپ کا سب سے بڑا موجدہ تھا کہ اس سے باوجود آپ ایک ایسی کتاب لے کے آئے تھے معاشر کے اندر کہ جس کتاب کے بارے میں اللہ کہتا ہے فَاتُو بِسُورَةً مِمِّسْلِي وَدُو شَهْدَاكُم مِنْدُونَ اللَّهِ کہ جاؤ تم اس جیسی ایک صورت بھی بنا کے لے ہو اور اپنے ساتھیوں کو بھی طلب کر دے تم نہیں بنا سک ہوگی اِن کن تم ساتھی ہیں اگر تم سچے ہو تو تم لے کیا ہو اور لیکن اللہ تعالیٰ اس کے دعوت میں چیلنج کرنے کے بعد اگر پھر بھی نہیں مانتے تو اللہ پتہ کہا کہتے ہیں وَقُودُهُ النَّاسُ وَلْهِجَارَا وَعِدَّدِّ الْكَافَرِينَ ہم تم اس جہنم میں پھینکیں گے جس کا ایندن تم اور پتھر ہو گئے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو امیین میں رسول امیین کے اندر سے رسول بھیجا کیا کرتے ہیں وہ تین کام کرتے ہیں اللہ کی آیات کو تلاوت کر کے بتاتے ہیں اب ایک تو آیت ہے کہ جو آپ آپ کے سامنے آپ پڑھتے ہیں اس آیت کو آپ یوں پڑھ کے گزر جائیں یہ آیت ہے لیکن قرآن میں اور عربی کی زبان میں آیت کا لفظ نشانی کے طور پر بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ایک نشانی کے طور پر ان اللہ تعالیٰ کی اس آیات کو پیش کرتے ہیں ایک چیلنج کے طور پر یہ ایک پیغام ہے جو آپ نے دیا ہے اشیرت الکرمین اپنے بندوں کو کہا اپنے گھر والوں کو کہا دو معاشرے کو دو اور لوگوں کو دو اور پھر اگلا کام جو سب سے اہم ترین ڈیوٹی ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جس کی طرف بہت کم توجہ دیتے ہیں وہ ہے کہ وہ ان کا تذکیہ کرتے ہیں تذکیہ کے بارے میں بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ ایک انسان اس برتن کو پاک صاف کرتا ہے جس میں علم ہدایت آنا ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جس کی اندر خالصتاً دودھ نہ ڈالا جا سکے کوئی اس سے ملاوٹ آجائے تو ظاہر بات ہے کہ اس دودھ کی یا ایسی چیز کی جو مشروب کی سینٹیٹی جو ہے وہ چیلنج ہو جاتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اسی لئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے کہ یہ دل میرا عرش ہے میں اس عرش پہ آتا ہوں اس دل میں سے وہ تمام تر جتنی چیزیں ہیں وہ نکلیں گے صفائے آپ کے گھر میں کوئی مہمان آجائے آپ کرسی صاف کر کے اس کے سامنے پیش کرتے ہو اس دل میں سے وہ ساری چیزیں نکلیں گی اس کو تذکیہ کا کام کرتے ہیں آپ کا تذکیہ کرتے ہیں اور پھر جب تذکیہ کرنے کے بعد دو چیزیں ہیں یو یعلم ہم الكتاب والحکمہ ہمیں حکمت کی اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں حکمت اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے یہاں تک کہا ہے جس کو ہم نے حکمت کی جن دانائی کی تعلیم دے دی ہم نے خیر کسی اس کو عطا کر دیا تو یہ تین بنیادی سٹیپ ہیں جو ایک دائی کے اندر ایک ایسے شخص کے اندر دین کو آگے لے کے جانا ہے اس کے لئے بہت ضروری ہیں اب بڑے مزے کا مقام یہاں آگیا میں آپ اور ہم سب لوگ جس معاشرے کے اندر اس وقت دعوت لے کے کھڑے ہوئے ہیں یہ دعوت کیا گزشتہ تیرہ سو سال کی دعوت سے مختلف ہے کیا یہ دعوت ویسی ہی دعوت نہیں جیسے رسول اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں فتوحات کے بعد ایک عالم آپ کے سامنے زیر نگی ہو گیا ہوا تھا اور آپ ایک گورننگ سیولیزیشن تھے ایک ایسی سیولیزیشن جس کی طرف لوگ ایسے آنکھیں اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کون لوگ آگئے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دارک ایجز افتر یورپ میں رینیسانس سے پہلے پہلے دنیا کو علم کی روشنی دی آج جیسے ایک گورا یہاں پر آ جائے تو آپ اس کی تقریر سننے چلے جاتے ہو آپ دیکھتے ہو کہ یہ کیسے رہتے ہیں کیسے اٹھتے ہیں کیسے چلتے ہیں کیسے پھرتے ہیں ٹکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کہاں سے لی ہے کیا کیا ہے تو گورے کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر وہ واقعی کرسیانٹی کے اندر انٹریسٹڈ ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ گورہ کرسیانٹی میں انٹریسٹڈ نہیں ہے جو کتھلک یورپ ہے جو پروٹیسٹنٹ یورپ ہے انہوں نے ایک طویل عصے سے مذہب کا کلاوہ آپ کے گروان سے اتار کے باہر پھینک دیا یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے آپ کے اوپر they don't even call themselves to be christians they call them to be british they call them to be germans they call them to be french christianity جو ہے it is a basically restricted religion to the church and some of their missionaries جبکہ جس وقت ہم powerful civilization پہ تھے تو پوری کائنات ہمیں follow کرتی تھی ہمالا بندہ کسی پر چلا گیا آپ حیران ہوں گے کہ جب Spanish civilization میں ہم گئے ہیں جس کو ہم کرتبہ کے civilization کہتے ہیں تو آپ حیران ہوں گے کہ پورے یورپ سے سکولوں کے بچے جا کے وہاں پر دیکھا کرتے تھے کہ وہ civilization ہے کیا یہ جو رینسہ آئی ہے اس سے پہلے چار صدیاں پورے یورپ پر ایسی گزری ہیں کہ کوئی گاؤں ایسا نہیں ہوتا تھا جہاں عربی جو ہے بہت آتے تو دعوت تو مشکل نہ ہوئی ان لوگوں کے لئے جنہوں نے بارہ تیرہ سو سال تین پہنچایا آپ جہاں پر آئے تھے تو آپ ایک ایک تاورنگ civilization تھے نا بلیسگیر پاک و ہند میں آپ کے کھانے کے ٹیسٹ بالکل مختلف تھے انہوں نے فالو کیا انہوں نے بریانی کھائی انہوں نے نہاری کھائی انہوں نے کباب کھائے انہوں نے پلاؤ کھایا انہوں نے اچکن پہنی انہوں نے گھرارہ پہنا انہوں نے شرارہ پہنا انہوں نے غزر لکی you were a towering civilization that's why you didn't have any problem in دعویٰ یہ بہت بڑی بہت بہت فارک ہوتا ہے میرا اور اس وقت کا جو معاملہ ہے وہ exactly وہی ہے جو مکہ میں سیدہ علمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آ رہا تھا کہ they were they were not towering civilization at that time they were reduced to none زندگی تنگ کر دی گئی تھی حالت چیتی کہا اٹھو یا اور نکلو اور حبشہ عجرت کر کے چلے یہاں تو میں نے زندگی بہت بری ہو گئی عبداللہ بن مسعود سے کہ آج میں چاہتا ہوں کہ قرآن سنایا جائے عبداللہ بن مسعود مکہ کے بزار میں شروع ہوئے لوگوں نے تھپڑ مارنا شروع کیا آخری درواز تک جا کے تھپڑ مکھاتے رہے آخر تک واپس آگئے کہا یا رسول دوبارہ کھانی آج اتنی سی بات تیس زیادہ ہمی کھانے جو پہلی شہید ہے سمیہ اس کی شہادت کو چھوٹی دردناک ہے عثمان ابن غنی جیسا نازک آدمی کہ باپ جو ہے وہ ان کو پورے اپنے اس میں صف میں لپیٹتے تھے اور اس صف کو اوپر سے باندھ کے اور دھواں دے دیا کرتے تھے کیا اس طرح کی قفیت ہے کہ بلال کو جس طرح مارا جاتا تھا کہ ہم پوری اذان کے الفاظ بدل جائیں اس کے اشہاد محمد الرسول اللہ نہیں کہہ سکتے تھے ہم آج تک محمد الرسول اللہ نے کے لیے بلکل اور طریقے سے آنا پڑے گا بابر اکبر محمود غزنوی مستنصر بللہ حارن رشید دین مانتا یا نا مانتا سیولیزیشن ایسی ٹاورنگ تھی کہ احمد بن ہنبل کی بھی بات سن دی جاتی تھی اور مرد ان چشتی جا کے ڈیرہ لگا دیتی تھی اگر اور یا غزنوی دین گن شکر وٹوں کے سہرائی علاقے میں ڈیرہ لگا دیتی تو کہتے کہ بندہ کہیں سے آگیا ہے ایسا جو اس تہذیب سے ہے کہ جس تہذیب کے بارے میں سنتے آئے ہیں کہ وہاں اتنی شاندار سڑکیں ہوتی ہیں وہاں بارہ سے تیرہ سو بیٹ کے ہاسپیٹلز ہوتے ہیں وہاں راتوں کو مشنے جلتی ہیں وہاں لوگوں کہ اتنی روپے اور پیسے کی ریل پر چلو جیسے ہم آج کو یورپ کو دیکھتے ہیں اس لئے وہ پڑھنے والا جب دین سے متعرف ہوتا تھا تو کہ یقین سچ چلنے جنہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان بادشاہوں سے بھی زیادہ دین کو جان لیتا لیکن اس کو جھچک نہیں ہوتی تھی اس دین کو حاصل کرنے کے لئے ہم جس جگہ پہ ہیں ہم اگزیکلی اس جگہ پہ ہیں جہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ کے صحابہ جو تھے وہ مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر دین کی صورتحال میں تھے اب یہاں کیا کرنا ہے کچھ چھوٹا کام نہیں ہے نو آیات ہیں قرآن پاک کی جن میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے جس نے تاغوت کا انکار کیا اور اللہ بہت کمال سورہ آیت القرصی جو بعد کی آیات ہیں اگر ان کو پورے کا پورا پڑھ لیں تو آپ کو آیت القرصی کے الفاظ ادا کرنے کے حق کا پتہ جائے گا کہ یہ دیمان کیا کرتی ہے اس لئے بڑے جو اچھے لوگ ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ آیت القرصی کو خالدون تک پڑھ لیا کرو اس کی بنیاد بجائے کہ آپ آیت اللہ کا حق اللہ کی وعدانیت کا اعلان کرنے کے بعد آگے اس کا تصور نہیں پیان کرتے کہ کیا ہے وہ کہہ رہی کہ جس وقت آپ کہتے ہیں ہم نے کھول کھول کے رکھ دیا ہے تو سب کچھ ہم نے بالکل واضح کر کے رکھ دیا کہ یہ حق کر دیں آپ کسی پہ جبر نہیں ہے ہاں وہ لوگ جو تاغوت کا انکار کریں گے اور پھر اللہ کو مانیں گے تاغوت کیا ہے تاغوت وہ ہے کہ جو بحثیت سیولیزیشن بحثیت ایک تہذیب بحثیت ایک معاشرہ اللہ کا انکار کریں فیرون اکیلہ انکار نہیں کرتا تھا شعیب علیہ السلام کے سامنے جو قومتی اکیلی انکار نہیں کرتے تھی ایک بندہ نمرود نے اکیلے عزت ابراہیم کا انکار نہیں کہا بحثیت معاشرہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا ہوا تھا اللہ نے کچھ کہا اللہ نے ہمیشہ آل فیرون آل آل آد آل کچھ مدین ایسے کر کے خطاب کیا کیوں ایسے کر کے خطاب کیا اس لیے کہ اللہ کو ایک انڈویجول کے انکار سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا اور ایک انڈویجول کی عبادت سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ایک بستی پر اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ جا کے عذاب نازل کر دو جبریل وہاں جب پہنچے ہیں تو واپس لوٹ گئے ایک ایسا فرشتہ کہ جو احکام کا پابند ہے جس میں کوئی ذاتی رائے یا ارادہ شامل نہیں ہے اللہ میں وہاں ایک ایسے آدمی کو دیکھتا ہوں جس آدمی نے پلک چھپکنے جتنا گناہ نہیں کیا میں کیا کروں اللہ کے الفاغ دیکھیں فَمَنْ يَكْفُر بِالتَّاغُود کا کیا مسئلہ ہے اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ بدبخت ہے کہ عابد و ظاہد تھا لیکن میرے نام کی غیرت پر اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا تھا میرے نام کی غیرت پر اس کو پٹھو اور اس کے اوپر پوری بسلی کو پٹھتو یہاں اللہ اس آیت القرصی کے بعد کی آیت کے اندر اللہ تقسیم کر دیتا عمل سے نہیں گزرتے آپ اللہ کی وحدانیت بیان کر سکتے نہ آپ کی بات میں اپیل ہوگی آمنیوں کے شرط کا رکھی جس نے تاغوت کا انکار کیا جس نے پورے سسٹم کا انکار کیا اور نو جگہ پہلے تاغوت کی دیفنیشن دیئی آیات کی آیات کی بات لمبی ہو جائے درس قرآن والی بات نہیں کہ آیات کی آیات تاغوت ہے کیا بنیانی طور پر تاغوت یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک وطالہ کے ان احکامات کا انکار کریں اس معاشرے کے اندر اللہ کہتا ہے جو میں نے نازل کیا ہے جو لوگ اس کے مطالق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں اولا اللہ کہتا ہے کہ اس تاغوت کا انکار کرو جو میرے سارے کے سارے لائیو سٹائل کو نہیں اپرائے ہوئے شعب علیہ السلام جس وقت بستی میں پہنچے ہیں تو بستی بڑی مالدار بستی تھی اور خود بھی ان میں سے تھے آپ کو بتائیں کیا منطق پیش کی تھی کام تو سب کچھ انہیں کا ان کو لے کے شعب باہر آگے اور پوری بستی کو اللہ نے عذاب کا شکار کیا تو پھر اللہ دیفنیشن دیتا ہے یہ میرے ولی ہیں اور یہ تاغوت کے ولی ہیں یہ میرے دوست ہیں اور یہ تاغوت کے دوست ہیں دونوں بنیادی طور پر واضح معاشر اللہ تعالی وہ تصور دیتے یہ ہی وجہ ہے کہ اللہ کہتا ہے اولیاء مت تاغوت جو خرجون ہم من نور الظلمات وہ نے نور سے اس کی طرف لے کہ اب یہاں پر سید الانبیاء صلی اللہ سلم کا منحج کیا ہے اس منحج جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جہاں پر ہیں بے شک آپ ساؤت ایفریقا میں ہیں بے شک آپ ملیشیا کے کسی جزیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں بے شک آپ لندن کے کسی ایک چھوٹے سے یو یو کے کسی شہر میں کسبے میں ایبرڈین میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ فرانسسکو کے کسی علیسو ویہو جیسے ایک اور کسباتی بیٹھے ہوئے ہیں آپ دس ہیں یا پندرہ ہیں یا چودہ ہیں یا ایک ہیں یا دو ہیں یا تین ہیں یہ سب سے اہم ترین چیز ہے وہ آپ کی چہرے کو دیکھ کے آپ کی چال کو دیکھ کے آپ کے طرز زندگی کو دیکھ کے آپ کے بھیلئر کو دیکھ کے آپ کے معاملات کو دیکھ کے میں ایک اپنے دوست ہیں میرے ڈیویڈ باگز اس سومالیا میں آکے اس نے اسلام قبول کیا یہ ہوتا ہے جب آپ کسی لائیسٹیل کو اپناتے ہیں تو پھر لوگ کیسے دین قبول کرتے ہیں انجینئر ان وارٹر پریزرویشن ورلڈ بینگ کا ڈیریکٹر تھا وارٹر سیکٹر کا ایشن بینگ کا اریزونا ایک سٹیٹ ہے کہ جہاں وارٹر سکیرسٹی ہے سب کو پتا ہے یہ لوگوں نے دیکھا ہے خوش کچھ نہیں ہوتا بڑی مشکلوں سے انہوں نے چیک ڈیمز ڈیلی ایکشن ڈیمز بنا بنا کے انہوں نے پانی جو ہے اس کو پرزرف کیا اور پھر اس کے بعد آگے جا کے پھر وہ جو گرین کینیون سے نکلتا ہے کولوریڈو ریور بہت نیچے ہے تو اریزونا کو نے گرین کر لیا ایکسپرٹ کا طور پر چنا گیا ایشن بینک کی ایڈ آئی سومالیا پہنچ گیا ایک لوگوں کے مطابق عمل کرتے ہیں وہاں دین کے لیے آپ کو تبلیغ کی ضرورت نہیں پڑتے میں ایسی بستی میں چلا گیا جہاں مجھے چیک ڈیم بنانے کے لیے ایک جگہ پہ جانا تھا اور بستی کے لوگوں کے اوپر کہت کا عالم تھا بہت کم خوراک ملتی تھے لیکن پوری کی پوری کمیونٹی کا لائف ٹیل یہ تھا کہ رات کو کھانا ملا ہے یا نہیں ملا ہے الحمدللہ رب العالمین کہا کے سو جانے پانچ وقت اس کا شکر رہ کرنے کے نماز پڑھنی حیران رہ گیا مجھے کہتا ہے میں حیران رہ گیا کہ یہ کیا لوگ ہیں کس مٹی کے بنے ہوئے لوگ ہیں کہ ان کو کچھ اللہ ان کو دیتا کچھ نہیں ہے اس کے باوجود بھی اس کا شکر ادا کر کے سو جاتے ہیں this is totally against the lifestyle of the European person who is always complaining شکر میرا lifestyle ہے وَلَا تَقْفِرُو اللہ کہتا اللہ شکر تم لادی دن نکم تو میرا شکر کرو میں زیادہ دوں گا میرا طرز زندگی ہے میرا lifestyle ہے وہ اس کو یورپ میں نظر نہیں آیا کہ start reading islam میں نے islam پڑھا اور میں مسلمان ہو گیا اس کے بعد وہ مجھے میں اس کا واقعہ بتاتا ہوں کہ جس بستی میں islam as a group practice ہو رہا ہوتا ہے islam as a lifestyle practice ہو رہا تھا اس کا effect کیا ہوتا ہے پورے ایشن بینک میں واحد بندہ تھا جس کے دروازے کے اوپر بھی بسم اللہ لکھی ہوئی تھی اور اس کے دفتر کے دروازے کے اوپر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی ایک totally کیونکہ فلیپین وہ جگہ ہے جو جو گئے ہوں گئے وہ اسے staunch catholics ہیں اور spanish نے وہاں جا کے بہت ظلم کیا تھا اور جس سے ان کو catholics بنائے تھا آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہر گلی جو ہے کسی سینٹ کے نام پہ اور رزیسٹ کیا تھا مندناو کے مسلمانوں نے جو اوپر آداد بھی ہو چکے میں اس کے گھر گیا رمضان تھا اس نے سیدھا گھر آ جانا کیونکہ آج کے رمضان ہے تم یہاں کھانا نہیں ملے گا میں گھر گیا اس کی بیٹی کی سال گیرہ تھی میں آپ کو لائف سٹیل کے بات کرتا ہوں بچہ چھے یا سات سال کا بچہ اس کے نزدیک سب سے ہم ترین چیز جی ہوتے کہ اس کو توفے کتنے ملتے ہیں and we make him wait for the birthday کہ birthday آئیگی تو تمہیں دشتی دارت میں تو میں اس نے کہا today is a birthday تو میں نے اسے کہا why you are not celebrating your birthday is it so important that I was born چھے سات سال کے بچی مجھے یہ کہے کہ یہ بہت اہم ترین واقعہ اس دنیا کے اندر ہو گئے کہ میں پیدا ہوئی تھی میں اس پھر لالے سے توفے ملتے ہیں جس کی ویسے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے my father used to give me presents when I perform well when he is happy with me he آفن bring it there don't need to be a nukayan میری پودر سے زمین نکل گئی کہ lifestyle ہوتا کیا ہے ایک مسلمان باپ کا lifestyle کیا ہوتا ہے born in Arizona brought up in Arizona پوری زندگی انگریزی میں گزی ایک دفعہ اس نے لفظ سے God استعمال کیا اللہ سبحانہ وطالہ استعمال کیا ایک دفعہ اس بندے نے کسی طور پر بھی کوئی expression ایسا نہیں دیا کہ جو کبھی match بھی کھاتا مجھ تعلیم بجار رہتے ہیں میرا لائف ٹیل نہیں ہے میرا لائف ٹیل سبحان اللہ ہے میرا لائف ٹیل الحمدللہ ہے اس کے بعد ایک اس کے ایمان کا واقعہ میں سنا آتا ہوں مجھے خود شرمندگی ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کو جو پریکٹسنگ مسلمان ہے کوش کرتا اس کو شرمندگی ہونی چاہیے اثر کی نماز تھی ہم پڑھنے کے لئے میں نے کہا کوئی جگہ اس نے کہا جگہ یہاں تو کوئی نہیں ہے ہم نے ایک کمرہ مختص کیا وہاں جا کے نماز ہم پڑھ لیتے ہیں تو وضو کر کے اندر داخل ہوئے میں نے ظہر اور اثر دونوں قصر ملا کے پڑھی اور باہر شرمندگی جو ہے اس کا اظہار نہیں کر سکتا اس نے کہا Mr. Orya you have been born in a Muslim family so it's very easy for you to at least idolize that you are standing in front of Allah subhanah It took me half an hour to concentrate that I am standing before Allah subhanah تمہارے لئے کتنا آسان ہے تم گھر میں پیدا بسوان تم کتنی جلدی تصور کر لیتے کہ تم اللہ کے حضور کھڑے مجھ تو آدھ آدھ گھنٹہ لگ جاتا ہے تصور کرنے کے لئے کہ اللہ میں ست کسام نہیں کھڑا ہوں this is lifestyle تاغوت کا انکار ہوتا ہے آپ کی lifestyle سے کہ آپ کے behavior سے کہ وہ کہ no muslim can do this no muslim can cheat me کوئی ایک مجھے بتائیے رسول صلی اللہ نے اپنی زندگی میں کوئی تبلیغی وفت بے جواب کہیں never just community ہمارے جتنے لوگ جو تھے ایک تبلیغی mission پہ جا کے جائیں نا وہاں جا کے بیٹھیں میں ایک چھوٹی مثال آپ کو دیتا ہوں یہ جو لنگر ہے جس کوئی کہتا ہے غلط ہے صحیح ہے اس لنگر کی فلوسفی دیکھیں جن لوگوں کی پوری برے صغیر میں انہوں نے صرف ایک چیز دیکھی کہ جو اس پورے معاشرے کو تقسیم کر رہی ہے جو اس religion کے کہ ایک شودر جو ہے ایک کھشتری کے ساتھ ایک کھشتری ویش کے ساتھ اور ویش پرامن کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں گا سکتے اس شخص نے لنگر بچھایا ہے اس نے دیکھا کہ ایک بندہ جس کے سنیری بال ہیں جس کی ہیزل براؤن آئیز ہیں جو دیوتاؤں کی طرح پہاڑوں سے اترا ہوا مردین چشتی اور کتب دین بختیار کاکن وہ میرے ساتھ ایک پیالے میں کھانا کھا رہا ہے پورا ریلیجن توڑا ہے انہوں نے بغیر کچھ کہے کہ یہ شخص زمین کا شخص نہیں لگتا اس کا لائف سٹیل یہ ہے کہ یہ آج ہمارے ہاں اب تک ہنڈو لائف سٹیل آج بھی کسی اس کو گھر میں کام کرنے ہو اس کا پردن ہم نے لائف سٹیل آج بھی لائف سٹیل تو بنیادی طور پر پوری آج کے معاشرے میں آپ کی جنگ لائف سٹیل کی جنگ ہے اس جنگ میں اگر آپ کو بحروپ بھی بھرت بھرنا پڑے میں کوئی چھوٹی بچے کو اور انہیں بقیادہ اس پر ایکسپیرمنٹ کی ہیں کہ اگر ایک بچے کو کسی بڑی شخصیت کی پہلی شروع کی زندگی کے اندر اس کی جس طرح کی لائف سپائن گزری تھی جس طرح کہ اس کے شوق تھے جس طرح کہ وہ کپڑے پہنتا تھا جس طرح کی وہ زندگی گزارتا تھا اس طرح کے ماحول میں وہی ماحول محسر کر دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں کانسٹیٹوشنل فیکٹرز مطلب جو اس کی جو پیر گروپ اور اس کو باڈی کانسٹیوٹ کرتی ہے اس کی پرسنیلٹی تو اس میں نوے فیصد لوگ ویسے ہی ہوتے ہیں ایلویس پریسلے کے بارے میں انہوں نے اثابت کیا کہ اس کے جس طرح کوئی کپڑے بہنتا تھا جس طرح بچ میں چاہتا تھا ان کے اندر جو کہ گلوکار نہیں بھی تھے ان کے اندر گلوکاری کے جراسی پیدا ہوئے تو کانسٹیوشن فیکٹر جو تھا سب سے اہم تر اسی لیے مکہ کے اندر بھی اور مدینہ کے اندر بھی مسلمان انہوں نے دعوت کے دوران اپنے لائف سٹائل پر کوئی قربانی کرنے کی کوشش نہیں کی اور اسی کو انہوں نے پرزرف کی ایک تو یہ اہم ترین چیز ہے کہ جس جگہ بھی جس کمیونٹی میں بھی آپ رہیں گے دوسری اہم ترین چیز وہ ہے کہ آپ چیلنجنگ دیتاہوت کیونکہ دین جو ہے اسلام کا جو دین ہے وہ بنیادی طور پر اس سارے کے سارے نظام کو جو آپ کو آور پاور کرتا اس کو چیلنج کرتا ہے یہ دعوت کی بہت بڑی خصوصیت جب تک آپ کسی معاشرے کے اندر اس پورے سسٹم کو چیلنج نہیں کرتے جو آپ کو نگیٹ کر رہا ہے لوگ آپ کو فالو نہیں کریں گے چھوڑ دیں دین کو اس وقت کیمنس نے جب سرمایہ دارہ نظام کو چیلنج کیا ہے تو وہ چالیس پچاس ہزار لوگ تھے جنہوں نے انقلاب لے آئے تھے رشیہ کے اندر جو باڈی آف تی پیپل وہ فورٹ فر ایوری پچاس سار ہزار سے زیادہ نہیں تھی موزت انگ نے جسے چیلنج کیا تھا اس پورے سسٹم کو تو اس کے چار پانچ لاکھ لوگ تھے جنہوں لانگ مار چروع کیا تھا پھر آخر میں چانکہ شیخ امریکہ کی فوج فوجے بھی آگئے چانکہ شیخ تو چیننج تو تاغوت یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس جگہ بھی ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پورے پورا انٹرنیشنل معاشرہ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا تب بھی آپ اس کو چیننج کریں اور یہ یاد رکھئے عموماً سوال یہ کیا جاتا ہے کہ دعوت سکسسفل نہیں ہوگی بہلا سوال ہم اس کے ہمارے تبلیغی بھائی بھی اکثر ہمارے مجھے جی کہتے ہیں کہ جب اگر ہم آج اس وقت اس تاغوت کو چیننج تو حکمت اس کا تقاضہ نہیں ہے کہ یہ دعوت کامیاب ہو جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکمت اور کامیابی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے میں نے جو آیت پڑھی کہ یوتی ایک خیر انکسیدہ کہ جس کو ہم نے حکمت عطا کی اس کو ہم نے خیر اللہ عطا کرتا ہے کامیابی کے بارے میں تو اللہ نے خود فیصلہ کر لیا کہ لستا الیہم بے مسائطر اے نبی ہم نے تمہیں کو داروغہ بنا کے نہیں بھیجا کہ تم ان لوگوں کو مسلمان کر لوگے جس کو ہم چاہیں کہ ہدایت دیں گے جس کو ہم چاہیں کہ ہدایت نہیں دیں گے جس کو ہم گمراہ کرتے ہیں پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا جس کو ہم ہدایت دیں گے پھر اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہم نے دینی ہے تمہارا کام کیا ہے جو چیز ہے کھول کر تم بتا دوگے ایک آدمی کی کھول کر بتائیوی بات بھی واضح بات ہوتی ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ ہے وہ بندہ کوئی دین کو مکمل طور پر پیش کرتا ہے اور کھڑے ہو کے پیش کرتا ہے اس کا خواہد مسائب آئیں کچھ آئیں علام آئے کچھ ہیں اسی لئے آپ پچیس لاکھ کبھی اجتماع کر لیتے ہیں پورے پاکستان کے اندر لیکن آپ انقلاب نہیں لے کے آتے ہیں آپ کو معلوم ہے کتنے لوگ تھے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ مدینہ پہنچے تھے سو سے کم لوگ تھے ریاست مدینہ قائم ہو گئی تھی اقلیت میں تھے سو سے کم لوگ تھے جو لیکن کون سے لوگ تھے جو خود آپ نے چنکے اور ان کا ایمان کا مقام دیکھیں آج ہم سب سے بڑا مسئلہ جاتا ہے کہ تین ٹکنولوجیکل ایڈوانسمنٹ تین سو تیرہ لوگ جو بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان تین سو تیرہ لوگوں کے پاس کیا تھا دو گھوڑے چھے زرہیں اور آٹھ تلواریں تین سو تیرہ کے پاس دو گھوڑے آپ خود سوچیں نا کوئی میچ ہے دو گھوڑے چھے زرہیں جو پہنے بھی زیادہ چھے بندوں کے پاس ایسا سمانتا کہ اس کے پاس تلوار روک سکتی تھی اور آج تلواریں تھی تین سو تیرہ کے پاس لڑنے کسے جا رہے تھے وہ ایک ہزار کا لشکر جس کے ہر بندے کے پاس زرہ تلوار تھی اور گھوڑے تھے کچھ کے پاس مائٹ تو دیکھو جارس اللہ آپ مروانے تو نہیں لے جا رہے تمہیں یہ تو ٹھیک تھا خودکشی ہے یہ امریکہ سے مقابلہ کر رہے ہیں یہ تو ٹھیک تھا خودکشی ہے ہم یورپ سے مقابلہ کر رہے ہیں اپنے وقت کی پاور تھی مکہ کا پورے کا پورا جمع خفیرہ ہے ہوا تھا لیکن ایک ایمان تک کم منفیت ان غلیل ان غلبت ان کسیرہ یہ وہ قیفیت ایمانی میں نے وہ فرض ادا کرنا ہے تب آپ کی دعوت حق ثابت ہوگی کمزور مومن اللہ کو پسند نہیں ہے میں طاقتور کی بات نہیں کہا رہا کہ طاقت اللہ کمزور مومن یہ مثال نہیں دیتا کہ اللہ آپ کے پاس کوئی تین ایف سکسٹین آ جائیں گے طاقتور مومن وہ ہے کہ جس کی آواز جو ہے وہ لرزہ پیدا کر دے وہ سہر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی عظام سے پیدا شبستان وجود کیسے لرزتا ہے یہ ہیں بنیادی طور پر ہماری دعوت کی چیزیں اور اس دعوت کی اصل منحج سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پتا ہی کیا کیا تھا آپ نے وہ تمام ایکسز آف پاور کو خط لکھے تھے آپ کیا سمجھتے ہیں رومن امپائر کوئی چھوٹی امپائر سے اس کو سجدر انبیاء نے خط لکھا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خسرو جو تھا جس نے نامہ مبارک چاک کیا تھا رومنس کو چھوٹی امپائر تھی مصر سے چلتی تھی اور یہاں تک آ کے پہنچی تھی کہا نہیں میں محمد الرسول اللہ خسرو اور دعوت بھیج دی اہل نصرہ کو صلی اللہ علیہ وسلم میں خطاب کر مقوقس کو کم آدمی تھا جس کو خط لکھا گیا تھا کیا آپ چیلنج کر سکتے ہیں کیوں کیوں نہیں کر سکتے ہیں مجھے یہ ہے کہ ہم اپنا لائف سٹائل ہی نہیں اس لئے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم وہ جو اقبال کہتا ہے وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود ہم نہیں کر سکتے we borrow the lifestyle we borrow the all our happenings in our life are borrowed اس لئے وہ ہمیں اعداب مسلمان سمجھتے ہی نہیں وہ سمجھتے ہی ہیں کہ ہمارے حصے سے کٹ گیا ہے اور they are basically doing the religious practices اور ان میں سے ایک چھوٹا سا طبقہ ایسا ہے کہ جو باغی بھوگی ہے یہ شر پسند قسم کے لوگوں کو جب جائیں گے ہم کلا کلمہ کر دیں گے تو یہ ہے بنیادی مسئلہ آج کی دعوت کا کہ جب تک آپ طاغوت کو نہیں لگلکار دے آپ اکہ دکہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے میرے لئے بھی بہتری ہے آج مجھے بھی آج اللہ تعالیٰ کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ اس طاغوت یہ ایک بندہ جو ہے ایک ایک بندے نے چند لوگ آئے تھے ملیشیہ کے اندر پارا یا تیرا تابی تھے اور ایک صحابی تھے جنہوں نے آکے انڈونیسیا اور ملیشیہ میں دین پھلایا کیسے بھی آل گیا تھا Porque they were different from the society in which they were living completely identifiable unless you become an unidentifiable community in that society you cannot become a good dhai واخر دار انت اللہ براh رہ سلام پوری سلام سلام جب انحدث who is دین what is دار and what is our goal what should be our goal الحمدللہ میں بہت شکر گزار ہوں محترم اور یہ مقبول جان صاحب کا کہ انہیں سچ انہیں سچ ایک نوانسے ہوئے told us we should not just stay depressed in a corner but we have such a deen must wake up, stand up and take the deen to the communities to the nations and people are waiting for this تعویٰ people are waiting for this تعویٰ and they are we call it طالبین حق اب مرا فرص ہے تعویٰ ایک دعویٰ پہنچات ہوتے ہیں ابھی پیچھلے دنوں پہ کوئی سائنسدان اللہ کو پیارا ہوا ہے آپ کو شاید بتاؤ کہا جاتا ہے کہ صدی کا سب سے بڑا سائنسدان تھا اس کے بعد بارے میں پتا چلا ہے کہ خور و مراس صاحب جن کے کتابیں ماری لیبری کا حصہ ہیں اور ایک صاحب وہ لکھ رہے ہیں کہ ہم دونوں گئے ہیں ان کے پاس پنتاریس منٹ کی بلاقات کی دعوت دعوت دی ہے اسلام کی ان کو اور ان کو towards understanding اسلام اور ایک کتاب دی پڑھنے کے لیے تو لوگ پہنچاتے ہیں دعوت کو بھائی اور اللہ تعالی اس کے اندر اثر ڈالنے والا ہے سوال کریں گے بسم اللہ میرا سوال یہ ہے کہ آج کل سیریہ میں ایک جنگ چل رہی ہے اور بڑی خطرنات جنگ ہے جس میں امریکہ رشیہ اور سعودی عرب یا ایران سبھی منابیس ہیں اس میں ماشا اللہ سے مسلمانوں گئے کہ انہوں نے پوراہل کر دیا میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے مطالب تقریباً تمام حلما کہتے ہیں کہ حدیثوں سے یہ سابیتہ ہی جنگ کا اصل میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب پہلی جنگ حدیم ہوئی تھی تو اس میں اس میں تقریباً دس لاکھ لوگ ابھی تک شہید ہو چکے ہیں جب پہلی جنگ حدیم ہوئی تھی تو اس میں تقریباً ڈھائی کروڑ لوگ تقریباً مارے گئے تھے اور دوسری جنگ حدیم میں تقریباً چھے کروڑ کے قریب لوگ مارے گئے تھے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے حساب سے ان جنگوں کا بھی کوئی ذکر ہے کیونکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہماری اللہ حدیم عثمانیہ کا خاتم ہوا تو اس کے بارے میں تھوڑی سی روکھیں ڈال لیں تشریف رکھیں دیکھیں کوئیسٹن ذرا سا ان ان کوئیسٹن یہ کیا ہے کہ جب پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی خلافت عثمانیہ ٹوٹی تھی تو اس وقت تقریباً ڈائی کروڑ لوگ مرے تھے اور دوسری جنگ عظیم میں کوئی چھے کروڑ مرے تھے تو کیا رسول اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئیوں میں کوئی ذکر کیا ہے ان جنگوں کا کہ وہ بھی ہماری امت کا حصہ تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں آپ کو وارن کرنا تھا وہاں آپ نے کیا ہے وہ بڑا واضح وارن کیا پہلی جنگ عظیم کے بارے میں تو آپ کا ذکر موجود ہے ہمارے آپ نے فرمایا تمہاری کڑیاں ٹوٹیں گی اور پہلی کڑی جو ہے وہ تمہاری خلافت کی ٹوٹیں گی اور آخری کڑی جو ہے وہ نماز ہو گی پہلی کڑی خلافت کی ٹوٹی پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ انیس سو بیس میں پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا چوبیس میں ویزا ریگولیشن آئیں چوبیس میں بارڈر سیکیورٹی فورسز بنی اور نیشن سٹیٹس بنا دیں گی رنگ نسل زبان اڑا کے کے پناہ پہ پوری امت کو تقسیم کر دیا گیا جس ٹینو ہوئے تو اس کڑی کا تو ذکر ہے اس کے بعد جو جنگ ہوئی ہے وہ تو مسلمانوں کی اور کفار کی جنگ ہے ہی نہیں وہ تو آپ نے وکٹوریا کراس لیے ہوئے ہیں جا کے ان کے ساتھ لڑکیں گھریزوں کے ساتھ وہ تو برما کے شہدانیں یہاں پر زمینیں لیوئی ہیں پاکستان میں پیر پگاڑا جو تھا اس کو انہوں نے شہید کیا تھا پانسی دی تھی تو اس کی زمینیں جو ہیں مٹھی چیل کی انہوں نے قبضہ کر لی تھی تو جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے کہا اب تو یہ زمینیں ہماری ہو گئیں دھارواتہ پاکستان بن گیا ہمارا پیر پگاڑا شہید ہوا ہے سبکت اللہ مجد تھی ٹھیک تو اب تو ہمیں مل جائیں گے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں تو مزلائلہ اللہ پڑنے والے لوگ تھے وہ جو اس کا مزار ہے جس کے پر پرنس چارلس نے جا کے حاضری دی ہے اب پھول چڑھائے ہیں وہ تو گجر خان کا مسلمان تھا تو یہ کفر اسلام کی جنگ کہاں سے رسول اللہ کیوں ذکر کرتے اس کا یہ سارے جتنہوں نے وکٹوریا کراس لیا ہے چکوال میں جنہوں نے اتنے بڑی ہڈالی میں ایک مانومنٹ ہے خوشاک بندہ ہوگا ہڈالی کرانے والا اس کے اندر بقیدہ اس رجمنٹ کے نام ہیں جنہوں نے کھانا کا پہ پہ گولیاں چلائیں تھی تو یہ کفر اسلام کی نے کیوں بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ملمت القبرہ کا ذکر ہے آخری اور پھر تجسیل سے بتایا ہے کہ اللہ تمہارے کچھ حفظہ تمہارے اندر خلافتِ علامن آجِ نبوہ رہے گی پھر اللہ جب چاہے گا اس کو اٹھا لے گا پھر تمہارے ہاں ایک کارٹ کھانے والی ملوکیت رہے گی پھر اللہ جب چاہے گا اس کو اٹھا لے گا ختم ہو گئی ملوکیت کہاں ختم ہو گئی انیس سو چوبیس میں اور پھر تمہارے ہاں دور غلامی آئے گا ہمارے غلامی نہیں ہے بدترین غلامی کے اندر ہے ہم تو سانس نہیں لے سکتے اس سے تو بہتر ہم انگریز میں تھے کہ ہم نظر آتے تھے غلامی ہم کھڑے ہوتے تھے ہمارے لوگ جو تھے وہ کم از کم دارالحرب کہتے تھے ہمارے لوگ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ لڑکے مرنا جو شہادت کا ہے میں تو اکثر یہی کہتا ہوں کہ ہم روز مرتے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ جنگ شہادت کیا ہم سے تو افغان لاکھ درجے بہتر ہے کہ مرنے والوں کو یہ تو پتہ ہے میں کافر مار رہا ہے ان کو یہ یقین تو ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ لڑکے مر رہے ہیں ہم تو یقین تو ہے کہ اکپیٹ فورسز کے اندر ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ ملمت القبرہ کا بڑا تفصیل سے ذکر ہے دو ہزار حادیث ہیں کتاب الفتن کے اندر جو نائم بن حماد کی کتاب اس کے اندر سریعہ کا بھی ذکر ہے جس میں آپ نے کہا ہے اور سریعہ کے بارے میں کہا لیکن یہ جنگ ابھی شروع ہوئی ہے اور اس جنگ کے اندر ابھی بہت تباہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی تباہی ہے کہ آپ کو کچھ چاہت آدھی سے زیادہ دنیا اجڑتی بھی نظر آئے گی بہت بڑی جنگ ہے اس کے پر تو گھنٹوں پر بات کی جا سکتی ہے پہلے شاہت کسی جگہ کی بھی ہے کل اس پر بھی یہی بات ہوئی تھی پھر گھنٹے کا سوال ہی اس میں چل پڑا تو یہ شام ہے لیکن شام کے بارے میں ابھی تک صورتحال جائے کہ ابھی تک وہ لڑ رہے ہیں اپس کے اندر لیکن امریکہ روس اچا کے متحد ہو گئے ہیں ٹرکی نے جا کے بھی حملہ کر دیا ہے ان کے اوپر وہ بھی پہنچ گئے ہیں جائشوال عدل کو سپورٹ کر رہا ہے سعود ایرہ بیعہ کر رہا ہے جوات و نسلہ کو قطر سپورٹ کر رہا ہے بشار کی اپنی فوجیں ہیں ایسے معاملات کے اندر میں برحل کم از کم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی کے پاس کس کے ساتھ جا کے اب لڑیں کیونکہ ساتھ میں نبی وقاس کے پاس حضرت علی آئے تھے حضرت علی سے ایک بڑی شخصیت کون سی ہوگی کہا کہ سفین کی جنگ ہے تو میرے ساتھ دو تو حضرت ساتھ میں نبی وقاس اشرا بن بشرا میں تھے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ جب دو مسلمان آپ اس میں تلوار نکال لیں تو اپنی تلوار توڑ کے اوہد بہار میں پھینک دینا تو میں نے اپنی تلوار اوہد بہار میں پھینک دی ہوئی ہے تو فیلحال اس فتنے کی جو جنگ ہے اس سے دور رہنا بہت ہے جب کلیر ہو جائے گا تو پھر آپ بے شک جائیں شہادت حاصل کریں ابھی بھی لوگوں کو کلیر جن کو کلیر ہوتی ہے جو لوگ وہاں پر ہیں رہنے والے ہیں جن کو پتا ہے کہ سامنے ریشین فورسز ہیں جن کو پتا ہے کیونکہ بشار الاسد جو ہے مسلمان تو ہے نہیں نسیری ہے نسیری کو شیعہ بھی کافر کہتے ہیں سنی بھی کافر کہتے ہیں اس کے اعتقادات ہی ایسے ہیں کفر والے ہیں ٹھیک تو اس کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں کر رہے ہوں گے یقین کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے ان کو شہادت نصیب بھی کرے لیکن کلیریٹی کے ساتھ تھا کسی ماہات پر آپ جانا چاہتے ہیں تو مجھے دائش کے بارے میں بھی لوگوں نے کہتے ہیں آپ پوچھا تھا دائش کے نظریات اپنی جگہ ہے لیکن جس طریقے سے اٹھے ہوئے تھے تو بیسیکلی وہ تو شیعوں کے خلاف لڑے تھے شیعہ ان کے خلاف لڑے تھے اب شیعوں کے بارے میں ایک بڑی عجیب و غریب سی بات ہے کہ چودہ سو سال امت میں ان ٹوٹو بحثیت مجموعی ان کے دین کو کافر نے کہا ان کے اعتقادات کو کفریہ کہا ہے ان کو کہا یہ تمہارا عقیدہ کفریہ ہے یہ تمہارا فیل کفریہ ہے بالفیل کفر ان کو کہا ہے بحثیت مجموعی ان کو چونکہ وہ کلمہ تعیبہ پڑھتے ہیں سب کچھ کہتے ہیں اس لئے کفر نہیں کہا تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں دارے بات ہے ایک آدمی کو شہادت کی جنگ کے لیے بھیجنا جائے کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہوتی لیکن اس دوران امت کی مدد کرنا تو آپ کی ذمہ داری ہے وہ کوئی نہیں کر رہا کتنے لوگ ہیں صرف سوائے ترکی نے چالیس لاکر شوجید کر رہا ہے کتنے لوگ ہیں وہاں جا کے جو کھانا بیج رہے ہیں جو ان کو شیلٹر دے رہے ہیں جو ان کے جیتیموں کو پال رہے ہیں جو ان کی بیواؤں کو دیکھنے کوئی نہیں ہے پوری امت سوئی بھی ہے پوری امت سوئی بھی ہے اپنے برمیسن میں سوئی بھی ہے اس کا سوال تو ہوگا جی سوال Ps جی جو جی جا 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 ڑو جا ڑو جی ڑو موسیقی ہم کیا رول پلے کرتے ہیں دیکھیں جو حدیث میں نے آپ کو بتائی سنائی تھی وہ حدیث اس بات کا بڑے واضح اعلان کرتی ہے کہ ہر کوئی اپنے گلے کا پوچھا جائے گا اس سے اسی کا مسئول ہے جو اس کا گلہ ہے جتنی اس کو استطاعت حاصل ہے اتنا ہی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر رحیل شریف صاحب یا کمر جاوید باجوا صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ ایٹم بم انہوں نے خود بنایا ہے تو وہ بہت دھوکے میں ہیں یہ ایٹم بم اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے انہیں آرمی چیف لگا دیا ہے تو یہ بھی دھوکے میں ہیں یہ آرمی چیف اللہ تعالیٰ کی منشاہ اور مرضی سے ان کے اپر ایک آزمائش کے طور پر نافذ ہوئی ہے پاکستان کا جو صدر ہے جو وزیراعظم ہے اگر وہ سمجھتا یہ ہے کہ مجھے عوام کے ووٹ نے منتقل کیا تو وہ جھوٹ گولتا ہے میرا عقیدہ یہ نہیں ہے اللہ کہتا ہے اللہزین ان مکنناہم فی الارض جن کو ہم ہم اللہ نے یہ نہیں کہا ووٹر ہم زمین پر اختیار دیتے ہیں اللہ کہتا ہے جس کو چاہتا ہوں اس کو بادشاہت عطا کرتا ہوں جس سے چاہتا ہوں بادشاہت چھین لیتا ہوں ہم کیا کہتے ہیں اس کو امریکان لگایا ہے اس کو عالمی طاقتوں نے بٹھایا ہے وہ سعودی عرب کے اشیر واد سے آیا ہے وہ عوام کے ووٹ سے آیا ہے یہ ٹوٹل شرک ہے جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمداری اس کو آئین پاکستان یا پبلک نے نہیں دی اللہ تبارک وردارہ نے دیئے تو ہی اس اکاؤنٹیبل خواہو نواز شریف ہو خواہو شاید خاکان اباسی ہو جس کے پاس جتنی طاقت ہے اتنا وہ اکاؤنٹیبل ہے اللہ کے سامنے پاکستان ستاون ممالک میں سے کسی کی فوج اس امت کے جنوسائٹ کو روکنے کے لیے اتنی اکاؤنٹیبل نہیں جتنی پاکستان کی فوج ہوگی قیامت کے روز کوئی اور فوج اتنی اکاؤنٹیبل نہیں ہوگی میں حشر کے میدان کے اندر جواب دہی کی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ اس کو آپ نے یہ یہ طاقت اتا کی ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کی بانڈیز کی فاصل کر تو یہ بھی آپ کی بڑی غلط فہمی ہے مالکم لا تقاتو اللہ دینہ پڑے زیادہ سورہ نزا کی آیت کو آپ صاحب ہے تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہیں نکلتے ان لوگوں کے لئے پچھتر بھی آیت سورہ نزا کی ان لوگوں کے لئے کہ جو کہتے ہیں کہ حاضر کریت الظالم جو ظالموں کی بستی میں ہم پس گئے ہیں اور جو روز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی اپنا مددگار ہمارے لئے بھیج دے ہمیں کوئی پیسہ بندہ بھیج دے جو ہمیں اس نے نجات دے اللہ نے اس میں مذہب کی بھی قیادنی لگائی عیسائی بھی اگر کسی بستی کے اندر یہودی بھی اگر کسی بستی کے ظالم کے بستی کے اندر تمہاری ذمہ داری ہے ہے نا نہیں دا کرتے میرا تو کوئی مسئلہ نہیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے سب جواب دے ہوں گے جس کو اللہ نے کلم دیا وہ کلم کا جواب دے ہوگا جس کو زبان دیا وہ زبان کا جواب دے ہوگا جس کو طاقت دیا وہ طاقت کا جواب دے ہوگا جو اکیلہ ہے وہ اکیلہ جواب دے ہوگا اسلام کے بارے میں بنیادی طور پر دیا گیا ہے کہ میں کسی دوسری قوم کے لیے علاقے میں جا کے لڑوں گا تو میں ایک دہشتگرد ہوں چیگویرہ بولیویا میں پیدا ہوتا ہے نکراغوہ میں لڑتا ہے کیوبا میں جا کے لڑتا ہے آخر میں نکراغوہ میں مارا جاتا ہے چیگویرہ کی پوری دنیا تصویریں لگاتی ہیں سارترے افراس کے اندر پیدا ہوتا ہے جا کے الجزائر میں جا کے لڑتا ہے لوگ کہتے ہیں سارترے کو نوبل پرائز دو وہ جو وار آس ڈا فلی کا بندہ ہے وہ اتنا میں جنرل زیب کے ساتھ جا کے لڑتا ہے اس بندے کو ہیرو بنائے جاتا ہے اس کو نوبل پرائز کے پیس کے لئے نومنٹ کہتا ہے میں اگر جا کے اپنے شامیوں کے ساتھ لڑتا تو کہتا ہے یہ دہشتگرد ہے کس دوسرے کے ملک میں آگے اس حد تک اس امت کو احساس نہیں ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ عالمی قوانین کے اصول نکال کے موپے مارو کہ اینی کنٹری in which somebody else forces enter and occupy it is the legitimate right of the people of that country to fight against that occupation ہے کی نہیں 48 countries entered in Afghanistan یہ international approval کا چیز ہوتی ہے ایک محلے کے میں دو سو گھر ہیں وہ سارے ملکہ کہتے ہیں کہ 47 گھنڈے اس گھر کے اندر داکل ہو جائیں کیا یہ جسٹیفائی بل ہے لیکن ان سے لڑنے والوں کو کیا کہتے ہیں آپ freedom fighter کیا Nelson Mandela کہتے ہیں ان کو نہیں you call them terrorists آپ ان کو داشت گھرد کہتے ہیں اور بحثیت امت ہر امت پاکستان کے میڈیا میں آج بتائیں کوئی ایک میڈیا میں کہتا ہو کہ پاکستان میں جو امریکہ سے جنگ کر رہے ہیں وہ freedom fighter ہیں ایک بندہ میں کہتا ہوں کھل کے کہتا ہوں لیکن کسی نے کہا تھا تم کیوں نہیں کہتے ان کو پاکستان کے کسی وورٹ دیتے ہوئے کسی پوچھا کہ بتاؤ تم terrorist ہو کے کہتے ہو ان کو یا نہیں کہتے ہو مجھ سے سوال کس کچھ میں کیا جاتا ہے آپ کے بھائی ہیں آپ کے بہتیجے ہیں آپ کے پانچے ہیں بتاؤ وورٹ دینے جاتے ہو پوچھو اسے جو شخص یاد رکھیے سب سے بڑا انتحان کیامت دن رائے کا انتحان ہوگا جس وورٹ کو آپ ردی کی ٹوکری سمجھ بھی پھینک دیتے ہیں سب سے بڑا انتحان کہ تم نے رائے کیا دی تھی آپ حیران ہو تھے کہاں پھ جاتے تھے جب رائے مانگی جاتی صحابہ جو تھے آپ کو پتہ ایک آدمی جو ہے تاغوت کا ساتھی ہے آپ کو پتہ ایک آدمی میں نے نہیں وورٹ دیا مدتاں وورٹ سے نہیں دیا میں سمجھتا ہوں کہ میں سامنے سارے تاغوت کے ساتھ اس سسٹم کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں پاکستان میں بتیس فیصد وورٹ لوگ وورٹ دیتے ہیں اگر میں وورٹ اس میں ڈال دوں گا تو کیا وہ ہندر فیصد ہو جائے گے they don't even accept the system of democracy نام بھیجتے ہیں اس کے اوپر but we vote we consider them just part of the system اس لیے کہ ہم اس لائف سٹائل کے زندہ رہنا نہیں چاہتے we don't want to get isolated from the system وہ مر گئے ہیں جو لوگ تقریباً جو 50% لوگ ہیں جو وورٹ نہیں دے رہے ہیں کیا ان کی آواز نہیں آواز بلند کر سکتے ہیں تو رائے دیتے ہیں باقی چیزوں کے باقی آپ سوال کر سکتے ہیں مجھ سے سوال آپ کرتے ہیں آپ نے کبھی کسی اس بندے سے سوال کیا جو جہاں پر ہیلنوز ایسفیر میں آکے بیٹھاؤ اسے پوچھا ہے کہ بتاؤ تم ایک بات انٹرنیشنل سٹینڈرز کے ملابک یہ میں بتا دو کہ مجھے بتاؤ کہ وہ ساکوپیشن وہ جو شام کے اندر جو لڑنے ہیں وہ کیا ہیں یا رشید یہ آرہے جو باومبنگ کر رہے ہیں ہم نے تو یہ بھی سوال نہیں کیا آپ کو پھتا ہے جس سکر ڈرونز آرہے تھے تو پاکستان کے ایک وزیرت دفاع نے کھڑے کہا تھا کہ یہ تو ابابیلیں ہیں جو ان کو مارنے کے لئے آتی ہیں اور ہم نے اس کو کہا تھا کہ یہ ابابیلیں جس سن تمہارے اوپر آپ برسی نا اس سن تمہیں پتا چلے گا اور وہ برسنے والی ہیں انہوں نے جو پلان کیا ہوئے آپ سوچ نہیں تھے آپ have you ever imagine کہ کیا ہونے والا ہے پاکستان کے اندر یہ چند ہفتوں چند مہینوں کی بات ہے وہ جو 35 ٹھکانے انہوں نے جو ایڈنٹیفائی کی ہوئے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے آنا ہے کیونکہ دائر بات ہے تو امریکہ کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں وہ پڑوس کے ملک کو تواب برباد کر کے نکلتا ہے وہ اتنام کا برباد نہیں کیا تھا کمبوڈیا پر اس نے حملہ کیا تھا اور کمبوڈیا کیر سہیر بجا دیتا کیا قصور تھا کمبوڈیا کا کوئی قصور نہیں ہے صرف پڑوسی تھا نا وہ اتنام کا کہتا ہے یہ پالپورٹ ریجیم کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہاں سے چار سو لاشے اٹھا رہی اس کے بعد انہوں نے حملہ کیا اور اس حملے کے گار میں اپنے فوجیں لے گئے جب موسٹ انتھنکیبل انڈ انڈ جسٹیفائیبل سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ پاکستان کے دھائیس ہزار جو ہیں یا تین ہزار جو کانی نیٹورک میکسنم یہی بتاتے ہیں نا ان کے باعث امریکہ کو شکست ہو رہی ہے امریکن مائٹ کو شکست ہو رہی ہے امریکہ کے ایک لاکھ اسی ہزار فوج کو شکست ہو رہی ہے تین لاکھ افغان فورسز کو شکست ہو رہی ہے اس سے زیادہ انڈ جسٹیفائیبل سٹیٹمنٹ کے اندر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کبھی سوال کیا ہے کہ ہماری جان سے کیوں کھیل رہے ہو کسی نے نہیں کیا بس پی ٹی آئی زندہ باد مینہ دینا رہے بجنگ کرتے ہیں جو مرسی کرتے ہیں یہ سوال ہم سے کیوں پوچھتے ہیں ان لوگوں سے پوچھو یہ سوال کمرجی باجوا سے پوچھو کہ تم نے جس فوج کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو یہ فوج اتنے اتنے سے ملک ہوتے ہیں وہ جا کے آکے سیٹ کر کے اپنے پہنچنا تھے ترکی کو آسمان سے اترہا ہے جو وہاں اس نے فوجیں انڈر کر دیا اپنے مفادات کے لئے اس کے اسلام کے لئے راخل نہیں کی اس نے اس لئے کیا ہے کہ وہاں کرد اس کے لئے مسئلہ بنا رہے ہیں اور کردوں کو انہوں نے ترکی اخلاع اٹھا ہے اس نے اپنی بانڈی اس میں جا کے آفرین میں جا کے کیا کر لیا ترکی کا انٹرینشل فورسز نے وہ جرابلوس کا علاقہ میں خود ہو گیا ہوں جہاں انہوں نے ہر ہر شام کو دیا انہوں نے وہاں اپنا وہ قائم کیا وہ بیٹھے ہوئے آپ ایران نے تو اپنی فوج پاس داران بیجی ہے وہاں پر جا کے جو عراق میں پہلے انہوں نے قتل کیا پھر انہوں نے قتل کیا کیا کر لیا ایران کا آپ تو ہیمن رائٹس کے پینل کے اندر ووٹ نہیں دینے جاتے ہیں شام کے اندر ظلم کے خلاف یہ وہ گناہ ہیں جو امت کے گناہ ہیں اور جو ان کا ساتھ دیتا ہے بنیاد طور پر قیامت کے اندر اپنا جواب بھی سوچ لے جزاک اللہ حسن اور جزا اب آپ نے بہت توجہوں کے ساتھ سنا ہے محترم اور یا مقبوط صاحب آپ ان دل سے بات کرتے ہیں جذبات ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو میرا خیار آج کی اس جس کو بخواست کرتے ہیں ماشاہ تو الحمدللہ ملکم کہتے ہیں we welcome you again and we are thankful to our ladies that side who are sitting there and the kids who are sitting here all the gentlemen who are here old and young and children all like to come here and listen to the word of islam word of quran and word of wisdom ملکم